اسلام علیکم اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کور کرنے والے ہیں اپنی پلگنز کو تو یہاں پہ آپ نے دیان میں یہ رکھنا ہے کہ ورڈپریس کا جو اصل پاور ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے ورڈپریس کی پلگن سے آپ یوں سمجھے مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی اور نے بنا کے رکھی ہوئی ہے آپ اس کو اٹھائیں اور اپنی ویب سیٹ میں استعمال کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو خود سے ڈیولپ کریں مطلب کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو کوئی بھی کوڈنگ شورڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم نے دیکھیں ابھی تک جو ہم نے کورس کیا ہے ہم نے ایک لائن کا بھی کوڈ جو ہے وہ نہیں لکھا بغیر کوڈنگ کے کریں صرف ڈرائیگن ڈراؤپ کریں صرف ماؤس کے کلک کرتے جا رہے ہیں اور چیزیں بنتی جا رہی ہیں تو اب ہم جو یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ نے کون سی پلگن سے جو کہ انسٹال کرنی ہے اور آپ خود کو لکی کنسیڈر کریں کہ آپ کو یہ جو پلگن سے وہ انیشل لیول پہ ہی آپ کو پتا چلیں کیونکہ ہمیں تو یہ چیزیں آفٹر ایکسپیرنس کے بات پتا چلی تھی کہ یہ پلگن بیسٹ ہے یہ پلگن بیسٹ ہے یہ بیسٹ ہے یہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے اور وہ ہمیں کب پتا چلا جب ہم نے ڈیفرنٹ پلگنز کو ٹرائے کیا ہمارے کام نہیں ہوئے تو ہمیں جا کے پتا چلا کوئی ہم نے ڈونڈ لی اور وہاں سے ہمارا کام ہو گیا تو یہاں پہ میں ایک پیج آپ کو دکھا دیتا ہوں نوٹ پیڑ کا تو دیکھیں ہم کرنٹلی اتنا کورس اپنا کر چکے ہیں اور اور ابھی ہم پہنچے ہیں ساتھویں چیز پہ انسٹالنگ بیسٹک پلگنز یہ پلگنز وہ پلگنز ہیں جو کہ آپ نے اپنے ہر ورڈپرس کے پروجیکٹ میں استعمال کرنی ہی کرنی ہے یہ میرا میں پرسنلی یہ کرتا ہوں ضرور نہیں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور پلگنز استعمال کریں تو ہمارے بس ورائیٹی آویلیول ہے لیکن میں ہائیلی ریکممنٹ کرتا ہوں یہ چیزیں کیونکہ یہ آپ کے کام کو بہت آسان کرتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو آپ نے پلگنز انسٹال کرنی ہے وہ ہے elementor by elementor.com تو اب پلگنز انسٹال کس طرح سے ہم کریں گے ورڈپرس کے اندر تو آپ نے یہاں پہ دیکھیں لفٹ ایٹ پہ یہاں پہ پلگنز کا اپشن آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں اور یہاں پہ آپ بس کچھ ڈیفولٹ پلگنز آ رہی ہیں جیسے ایکس میٹ اینٹی سپیم ڈلیٹ کر دیں اس کو میرے فیلال کسی کام کام کی نہیں ہے اور ہیلو ڈولی میرے کسی کام کی نہیں ہے ڈلیٹ کر دیں اس کو تو یہ دیکھیں پلگنز کا پیج بھی آپ کا بلکل خالی ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پلگنز پہ آ کے ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں اتنی ساری پلگنز جو ہے وہ بائی ڈیفولٹ ہمارے پاس آویلیبل ہیں مارکٹ میں آپ نے یہاں بھی کیا کرنا ہے سرچ کرنا ہے elementor تو یہ سرچ کر رہا ہے اور آپ نے اس میں دیکھنا ہے elementor.com یہ والی پلگن آپ نے بیسکلی انسٹال کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو جب آپ اس کو انسٹال کر رہے ہوں تو اس کا لوگو شوگو چینج ہو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کمپنی یا اس بندے کی جو ہے وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے یہ کوئی سپونسر وغیرہ نہیں کیا ہوا یہ انہوں نے کام بھی اتنی ضرورت کیا ہوا ہے کہ یہ میرے رکمنٹ کرنا اور یہ دیکھیں 5 ملین ایکٹیو انسٹالیشن مطلب کہ 5 ملین پلس جو وڈپس کی ویب سیٹس سے اس پہ یہ کرنلی استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے انسٹال پہ کلک کر لیں آپ اس کو انسٹال پہ اس کے یہ اب انسٹال ہو رہی ہے تب تک میں دوسرے کا نام دیکھ لیتا ہوں دوسرے کا نام ہوں elements kit light جو کہ WP mat نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی install ہو گئی ہے active ہم سب کو باہر میں کرتے ہیں اب آپ search کر لیں دوسری جس کا نام ہے elements kit light اور یہ ہمیں کرنی ہے WP mat کی یہ والی تو یہ بھی آپ نے کیا کرنی ہے install کر دینی ہے اپنے wordpress کے اندر جب تک یہ install ہو ہم تب تک تیسری جو ہی اپنی plugin دیکھ لیتے ہیں element essential add-on یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کے زندگی کو آسان کرنے والی ہیں تو یہ آپ ان کو رٹ لیں یا note down سرنے اپنے پاس کیونکہ یہ آپ کے کافی کام آنے والی ہیں تو یہ بھی install ہو گئی ہے search بھی آتے ہیں اور یہاں پر search کرتے ہیں essential add-on اور یہ بیسیکلی کس کی ہے by WP developers تو by WP developers یہ پڑی ہوئی ہے اس کو install کر دیں پورتھ ون ہے smart slider 3 اس کو copy کیا تو smart slider آپ search کریں اور یہ ہے by next end ویسے تو کافی slider مل جائیں گے لیکن میرا فیورٹ یہ والا ہے smart slider 3 اس کو بھی install کر دیں اور پورتھ ون ہے social media and share icons by ultimately social تو یہ install ہونے تھے اس کے بعد آپ نے یہ اپنی last والی plugin install کرنی ہے یہ آپ نے اس کو search کیا اور یہ دیکھیں ultimately social جو ہے اس کی یہ بڑی ہو ہی ہے اس کو آپ install کر دیں یہاں سے اور interesting thing یہ ہے کہ یہ سارے free ہیں ملہب کہ ان plugins کے جو free access آپ کے پاس آتی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز easily بنا سکتے ہیں ملہب اس کو purchase کہنے کی شاید ہی آپ کو کبھی ضرورت پڑے میرا تو کام چل جاتا ہے free والوں سے تو مجھے آج تک اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں جا کے اس کو purchase وغیرہ کروں تو free ہے that's why میں اس کو suggest بھی کر رہا ہوں recommend کر رہا ہوں تو آپ بھی free میں ہی کام کریں اور پیسے بنائیں آپ نے ٹھیک ہے تو یہ سارے ہماری install ہو گئی ہیں اب ہم واپس آتے ہیں plug-ins والے page پہ left side سے plug-ins پہ آپ click کریں تو یہ پانچوں plug-ins آپ کے پاس یہاں پہ visible ہوں گی ان کو آپ نے کیا کرنا ہے بسم اللہ کر کے activate کرتے جائیں سب کو جیسے جیسے activate ہوتی جائیں گے تو left side پہ دیکھیں گا آپ کے پاس extra چیزیں آتی جائیں گی جیسے ہی میں نے elementor install کیا تو دیکھیں left side پہ elementor کا ایک الگ سے میرے پاس جو ہے وہ page آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس چیزیں آئیں گے تو پہلے یہ آپ کا بلکل چھوٹا سا page side bar تھا تو اب یہ آپ کا ایسے سا بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ plug-ins یہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس pages آتے جاتے ہیں سب کے نہیں آتے most of the cases آتے ہیں third کو activate کر لیتے ہیں third کو جب میں نے activate کیا تو یہاں پہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو configure کر رہے ہیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں تو یہ تھا essential add-on سے basically تو اس میں ہم جو ہے basic package کو ہی next کر لیتے ہیں next کرنے کے بعد یہ آپ سے آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی اس میں یہ یہ چیزیں ہیں اور یہ یہ چیزیں by default enable ہوں گی تو اگر آپ کو کبھی event calendar کی ضرورت ہو تو آپ اس کو active کر دیں ضرورت نہیں ہے آپ اس کو disable کر دیں اور اس کے بعد post grid ہے post timeline ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ ضرورت تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو active کر دیں شاید کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پہ کام آ ہی جائے ٹھیک ہے view all کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں آپ کو basically fancy text ہو گیا filterable gallery image accord accordion اور progress bar so on and on forms کا ابھی ہمارے اس پہ کام نہیں ہوگا تو اس کو install کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم next کر دیتے ہیں next کرنے کے بعد unlock یہ کہہ رہا ہے کہ pro version use کریں گے تو اس میں 30 plus اگرہ ملیں گے upgrade کریں pro پہ نہیں بھائی ہم free پہ جوہے وہ خوش ہیں اس کو next کر دیں اور یہاں پہ آپ اس کو جوہے simply next کر دیں ٹھیک ہے اس کو آپ جوہے next کر دیں میں کیسے ہوں اور مرگ میں نہیں 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 ہم کنٹریبیٹ نہیں کرنا چاہ رہے no thanks آپ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں آپ کی یہ جوہے وہ properly setup اس کا ہو چکا ہے واپس آتے ہیں اپنے plugins کے page پہ اور یہ دیکھیں تین آپ کی active ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ go pro go premium کا آ رہا ہے تو ضرور نہیں کہ آپ go premium پہ click کریں آپ free version استعمال کریں اور خوش رہیں post کو activate کرتے ہیں smart slider کو شاید اس کو بھی ہمیں چلے اس کو configure کرنے کی ضرور نہیں پڑی ہمیں اور final ہے social media and share icons اس کو بھی آپ activate کر دیں شاید اس کو ہمیں ضرور پڑیں configure کرنے کی شاید اس کو اپکٹیو کریں ایکٹیویٹ ٹھیک ہے اور یہ آپ کا دیکھیں page open ہو رہا ہے تو شاید یہاں پہ ہمیں basic settings پر رکھنی ہو اپنی stay on safe site receive or plugin alert in case اس کو آپ up to you critical security کے وہ آپ نے updates لینی ہے یا نہیں لینی میں اس کو skip کر دیتا ہوں آپ کی مرضی آپ اس کو بے شک log کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جوہے ساری چیزیں اس کو فلحال آپ save all settings کر دیں ان چیزوں کے detail میں آئیں گے تو بس یہ ہمیں کام کرنا تھا پانچ plugins تھی جو کہ ہمیں install کرنی تھی initial level پہ آگے ہم اور بھی کریں گے کیونکہ security تو ہماری ہے سیکیورٹی کو تو ہمیں نظر میں رکھنا ہے تو یہ basically آپ نے پانچ جوہے وہ plugins اپنے وارڈپیس کے ویب سیکھ میں install کر دینی ہے install کرنے کے بعد اب ان کا جو اصل پاور ہے وہ میں آپ کو دیکھاؤں گا اگلی ویڈیو سے تو سب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ